جنابِ ذینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گر آیا جیسے ابباز زیم سے گرے مجھے وہ وقت نہیں بھوتا آج سے بارہ چودہ سال پہلے کی بات ہے یہی جمعہ میں نے ابنیرا غازی خان محسن نکوی شہید کے جرسے پہ کہا تھا کہ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گر آیا جیسے ابباز زیم سے گرے تھے ایک سفید ریسیہ زیادہ کھڑا ہو گیا اس نے ہاتھ پانکے کہا نکوی صاحب بی بی کا تقابل ابباز سے نہ کرو ابباز علی کا بیٹا تھا زینب علی کی بیٹی اگلا جملہ جو ماتبی نے کہا مجھے قبر کی دیواروں تک نہ بھولے گا کہ مولانا ابباز کا گھوڑے سے گرنا اور ہے زینب کا اونٹ سے گرہ جس کی ماں کا جنادر راب کو اٹھا تھا ازادر راب کا وقتہ بی بی نے تلاش کرنا شروع ہے تھوڑی دور کے بی بی کیا دیکھا ایک کالے بھرکے والی بی بی ہے جس نے جنابِ سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے پیار کر رہی ہے جنابِ زینب آگے بڑی سکینہ بیٹا آؤ کافلہ رکھا بچی کو لیا پھر اس بی بی کی طرف دیکھ کر کہا بی بی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہماری یتین بچی کو اٹھایا لیکن ہائے افسوس زینب غریب ہو گئی میں تجھے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی کریم کی بیٹی البتہ ایک وعدہ کرتی ہوں کریم کی بیٹی ہوں قیامت کا دن ہوگا ماں بطول سے تیری سفارش کرو گی ماتن کرنے اللہ سمجھنا بطول کا نام آیا بی بی نے نکاب لڑ دی روکے کہا بیٹا زینب مجھے پہچان علی میں تیری ماں زہرہ جب سے تُو نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت اور مکی چھوڑ دیا بیٹا زینب تُو مکی آئی ماں تیرے صاحب تھی تُو کربلا آئی ماں تیرے صاحب تھی تُو جہاں جائے گی ماں تیرے صاحب جائے گی ازادارو بڑی دخیاری بیٹی ہے رسول کی جناب زہرہ ایک جملہ کہوں آج کے دن کی مناسبت سے رونے آئے ہو نا پیغمبر کا ماتن کرنے آئے ہو اور ایک بابا ہے زہرہ کا جس کا ماتن کرنے آئے ہو ایک بیٹا ہے زہرہ کا آج دگنا پرسہ دینے کا دن ہے آج کے دن دگنا پرسہ تو میں ایک جملہ کہدو ازادارو استاد العلماء سے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ آج بھی کبھی کبھی جناب زہرہ قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے ایک ہاتھ میں حسن کا زہر آلود کرتا ایک ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا بی بی آسمان کی طرف دیکھے کہتی ہے میرا اللہ کیا قصور تھا میرے بیٹوں کا اللہ مجھے تُو نے دو بیٹے عطا فرمائے ایک کے جنازے پر تیر تھے دوسرے کا جنازہ تیروں گی دکھیاری بیٹی رسول کی میں سوچ رہا ہوں کم جملے میں کہوں آج کتن کی مناسبت سے بھی کہوں ازادارو سوچ رہا ہوں میں جناب زہرہ کو بابا کا پرسان دوں یا حسن شہزادے کا پرسان دوں ازادارو مقام و مرتبہ دیکھئے میں جملہ کہوں پیغمبر کا آخری وقت ہے اٹھائی سفر کل کا دل پیغمبر کا آخری وقت ہے سیدہ کے زانو پہ بابا کا سر ہے وہ حضور علیل ہیں آخری وقت ہے پیغمبر کا دروازے پہ کسی نے آواز دی اے اہلِ بیتِ محمد مجھے اجازت دو میں رسول سے ملنا چاہتا ہوں بی بی نے فرمایا اے دروازے پہ بولنے والے میرے بابا بیمار ہیں پھر کبھی آ جانا اس نے دوبارہ کہا اے اہلِ بیتِ محمد مجھے اجازت دو تیسری مطمئہ آواز بلندری میں نے کتابوں میں پڑا ہے بی بی کی آنکھوں میں آنکھوں میں آنسو آئے گرم گرم آنسو پیغمبر کے چہرے پہ گرے حضور کو اپنی تقلیف بھول گئی آنکھیں کھولی کہا زہرہ ابھی تو بابا زندہ ہے رونے کا سبب کیا جزاک اللہ رونے کا سبب کیا ہے کہا بابا کوئی دروازے پر تیسری مطمئہ کہہ رہا ہے اہلِ بیتِ محمد مجھے اجازت دو میں اندار ہوں حضور فرماتے زہرہ یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں یہ ملک الموت ہے جو امبیاء سے اجازت نہیں مانگتا زہرہ یہ تیرہ دروازہ ہے میں کہوں گا کنت البغ کی کی طرف دیکھ کر کہو مدینہ کی طرف دیکھ کر کہو رسول زانی تیرے درکیاں یہ عالم تیرے درکی یہ عظمت کہ ملک الموت رک جائے جس دروازے پہ ملک الموت رک جاتا تھا جس دروازے پہ اللہ کا نبی رک کے اجازت مانگتا تھا اور جس کے لئے نبی کھڑا ہو جاتا تھا وہی زہرہ کے ای گھنٹے کھڑی رہی درواز جبرائی ناظر ہوئے کافور پیش کیا حضور کو کافور پیش کیا تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ حضور نے اس کافور کے پانچ حصے کی اگلا جملہ صرف رونے کا نہیں ماتن کا ہے پانچ حصے کی ہے کہا یا علی میری بسیعتیں سن لیجئے اس کافور کے ایک حصے سے حصل کے بعد مجھے حنود کرنا دوسرے حصہ میری زہرہ کے لئے رکھنا کافور کا تیسرا حصہ اپنے لئے رکھ لینا اور دو کافور کے حصے میرے حسن کے لئے رکھنا شاید میں سمجھا نہیں سکا کافور ختم ہو گیا جناب زینب نے حسین کی طرف دیکھا حسین نے بہن کی طرف دیکھا جناب زینب فرماتی ہے نانا کیا میرے بھائی حسین کے لئے کافور نہیں نبی طرف کہ کہ زینب بیٹا کافور اسے ملتا ہے جسے خسن دیا جائے کافور اسے ملتا ہے جسے کفن پہنایا جائے یہ میرا حسین بیدانِ کربلا میں نہ کوئی خسن دینے والا ہوگا نہ کوئی کفن پہنا نہیں جزا کرنا جزا کرنا بی بی نے بھائی کو گلے لگایا اور جملہ کہا میں نے ایک سمہ دار عالم سے سنا بی بی فرماتی ہے حسین بہیا گھبرا نہیں اگر کوئی کفن آپ کو نہ دے سکے گا تو بہن وعدہ کرتی ہے میں اپنے چادر کا کفن پہنا ہوں گی عباہ فرماتے ہیں بہن دعا کرو جب میرے پاس کفن نہ ہو تیرے پاس چادر موجود ہو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ عزادارہ نے حسین میں کہنا یہ چاہ رہا تھا عزادارہ ہمارے آئیمہ میں آپ نے گریہ کیا ہو گئی مجلس ہمارے آئیمہ میں سب سے بڑے مظلوم امام کا نام اہلی ہے اگر مظلومیت کی تاریخ نکل کی جائے ترتیب نکل کی جائے سب سے بڑے مظلوم ہو سکتا ہے میرے دوست کہیں کہ مولانا مولا حسین سب سے بڑے مظلوم ہیں نہ میرے بھائی میں پوری دیانت داری سے کہہ رہا ہوں میرے مولا علی سب سے بڑے مظلوم ہیں اس لئے حسن و حسین مظلوم ہیں لیکن حسن و حسین نے ساری زندگی شہزادوں جیسی گزاری علی کی ساری زندگی مزدوروں جیسی گزاری حسن و حسین کے ناز برداریاں توحید نے کبھی جنہ سے نباس آرہا ہے کبھی جنہ سے کھانا آرہا ہے جبرائیل جھولا جھولا رہے ہیں نانا ناکا بن رہے ہیں شہزادوں جیسی زندگی گزاری میں قربان جاؤں مولا علی کے ساری زندگی میدان جنگ میں علی کے لڑتے بھدر گئے سب سے بڑے مظلوم کیوں ہیں جب اللہ کہوں سیدوں مسافروں آپ باندھروں اللہ کرے میں کہہ سکتا ہوں ازاداروں میرے مولا حسین مظلوم ہیں لیکن مولا حسین کی زندگی میں ان کے کسی حرم کو کوئی تکلیف نہیں آئے وہ علی کا شیعہ علی وہ مظلوم ہے علی دیکھتا رہا وہرہ کو تناچہ رکھتا رہے علی دیکھتا رہا بطول کا پہلو زخمی ہوتا رہا علی دیکھتا رہا موسن شہی جناک اللہ علی دیکھتا رہا وہرہ کا دروازہ جلتا رہا علی سب سے بڑے مولا اور علی کے بعد اس میں مظلوم حسنی کا نام امام حسن ہے میں شہادت نہیں پڑھنا شہادت پڑھی جا چونکی ہے مجھے مظلومیت کے دو جھولے کہنے ہیں میرے مولا کے مطابی کہتے ہیں وہ علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ میرے مولا حسن امیر ہے اور حسین غریب ہے لیکن ازاداروں سیدوں مسافروں ہو کیا یا ہوں جنت البقی سے کوئی جنت البقی کا ظاہر بیٹھا تو وہ بھی کواہی دے گا کوئی حاجی بیٹھا تو کواہی دے گا میں بھی دیکھ کروں خوبا کواہ ہے میرا دل مانتا ہے حسین امیر ہے حسن غریب ہے ظاہرین ہو کیا ہے جو کربلا ہو کیا ہے جو کربلا سے آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا مجھے بتاؤ کربلا میں بھی جا کے دیکھو آج کربلا آباد ہے کروڑوں کی تعداد میں ظاہرین امام حسین کی قبر کا تواف کر رہے ہیں یہ میں یہ میں کہتا ہوں کہ حسین امیر ہے غربہ دیکھنی ہو تو جنت البقی میں جا کے مولا حسن کی قبر پہ دیکھو مولا حسن کی قبر پہ پتھر کا ایک ٹکڑا پڑا ہو رہا ہے حسین وہ امیر ہے آپ کا تجربہ ہوگا میں بھی جا چکا ہوں ظاہرین کو آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا حسین کے زوار کی لوگ کتنی خدمت کر رہے ہیں کھانے کھلاتے ہیں نباس پیناتے ہیں پستر بنا کے دیتے ہیں اور زور دیتے ہیں ان کو مالش کرتے ہیں ان کے قدموں پر موسے دیتے ہیں حسین کے زوار کی میرا مظلوم امام حسن محتبا وہ غریب ہے جس کے زوار کو دھکے دیے جاتے ہیں ہمیں وہاں پر مولا امام حسن محتبا کی قبر پہ چھنے ہو کے زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے زیارت پڑھنے والوں کے ہاتھوں پہ کوڑے مارے جاتے ہیں کوڑے مارے جاتے ہیں حسین اللہ نے امام حسین علیہ السلام وہ میرے بھائیوں میرے مولا حسین امیر ہے خدا گواہ ہے جب میں دیکھتا ہوں تو حسن غریب نظر آتے ہیں ایک جب لکھ 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 بڑا عارف شیعہ میرے سامنے بیٹھا ہے حسین مولا کی عصمت دیکھیں مولا حسین آپ کتمے خوش نصیب ہیں اللہ نے آپ کو رواہ جیسی عظیم سوجہ تافر ہو اس مخدومہ کے بارے میں جب میں سوئیتا ہوں خدا کی قسم میرا جگر بھوک آتا ہے میں کہتا ہوں میرے مولا آپ کتمے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو جناب رواب جیسی باز مت زوجہ تافر ہوئی کون رواب گیارہ محرم کو اپنے سرطان کے لاشے کو دیکھا گرم دھوک پہ وعدہ کیا ہوں میرے سرطان میرے امام آپ کا لاشہ گرم ریت پہ دیکھ کے جا رہی ہوں وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی نہ ٹھنڈا پانی بھی ہوگی نہ ساری زندگی سائے میں بیکھوں گی ایسی عظیم زوجہ اور میں قربان جاؤں گا مولا حسن محطبہ کی مظلومیت جن کو جودہ بنت اشس ملعونہ نے دودھ یا شربت میں ملا کے زہر دیا ہے امام کی قاتلہ امام کی زوجہ آخری جملہ میں کوئلہ مسیح صدر حسن محطبہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے بی بی نے فرمایا تھا بیٹا زینب تو جہاں جائے گی آخری جملہ تو جہاں جائے گی ماں تیرے ساتھ دے گی قبلہ فرماتے ہیں ایک ڈیٹمنٹ کی زحمت آپ نے کیا کیا ہوگئی اور ماتمداری ہوگی ماتنے خوشائن کہنے چلوں لیکن یہ جملہ نہ کہوں گا مجھے دکھ رہے گا یہ جملہ صرف رونے کا نل ہے ماتم کا جملہ ہے اگر کر سکو اور اس کے بعد پھر ماتمداری ہوشائن میں نے کہنا ہے قبلہ فرماتے ہیں شام میں سیزادیوں کو زندان وہ ملا جس کی اچھا تو نہیں تھا اللہ کرے میں ماتمی کو اللہ سنجھا لوں نہ سیزادیاں دن کی گرمی سے محفوظ نہ رات کی سردی سے محفوظ ایک دن دروگہ سیدھ دربان بان دروگہ سیدھ سجاد سے کہتے ہیں کہدی جب میں آج رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نہ آپ ذرا اپنی بیویوں کو گل لیا کیجئے کوئی بیوی زندان سے باہر نہ رہے گا امام نے سنا آنکھوں میں آس گا امام فرماتے ہیں دلوغہ دل بیویوں کی عظمت سے واقف نہیں ہے یہ اس وقت ماں بیویوں ہیں یہ وہ بیویوں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا یہ وہ بیویوں بیویوں ہیں جو آج رات کو نانا کے روزے پہ جایا کر جب تیرا دل چاہے تو زندان کا دروازہ بند کر لیا کر وہ کہتا ہے نہیں کہہ دی پھر امام فرماتے ہیں تو اتنی زد کیوں کرتا ہے دلوغہ رو کے کہتا ہے یہ ہے ماتن کے ڈمنا دلوغہ رو کے کہتا ہے کہہ دی جب میں آج رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کر لیتا ہوں نا تو آج رات کے بعد میں دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کالے برکے والی بیوی ہو جو کبھی حسین حسین کر کے روتی ہے کبھی زینب زینب کر کے بین کرتی ہے امام فرماتے دلوغہ وہ بیوی ہوں کے دیوں میں سے نہیں ہے بلے وہ تو میری ماں زہرا جو زندان سے باہر اپنے بچوں کا مات ماتو میں بشاہ